اسلام علیکم دوستو فیاض خان حاضر ہے آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور کریچی میں نائنٹی فائیو کا ایک پلیس آپریشن ہوا تھا اگینسٹ ایمکیم اور اس سے پہلے ایک نائنٹی ٹو آپریشن بھی تھا لیکن اس میں پلیس اتنی ایکٹیبلی انوالو نہیں تھی اور نائنٹی فائیو کا جو آپریشن تھا اس میں وہ خاص طور پر پلیس نے اس آرہو ڈیزائن کیا تھا اور اس میں جو بھی حکمت عملی بنائی تھی وہ پلیس کی بنی ہوئی تھی اس میں فوج اور رینجرز اور دوسری ادارے پیچھے تھے اور یہ ٹوٹل جو پیور کاروائی تھی یہ پلیس کی تھی اس میں پلیس کے جو افسران اور جوان تھے انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دیں اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کلنگ اور ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے شادتیں دی اور بہت سے ہائی پروفائل ٹیرریس مارے بھی گئے لیکن یہ آپریشن ہمیشہ تاریخ میں متنازہ رہے گا اور اس کی بہت سے وجہات ہیں اس میں دونوں طرف سے پولیس کی طرف سے بھی اور جو ملٹرنٹ تھے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ورکر تھے جو جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے اور جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں اور اپنے حق پہ ہیں تو اس سلسلے میں وہ جو بھی کاروائی سمجھتے تھے بے شک اس میں کسی کی ٹارگٹ کلنگ ہو یا کسی کو اہوا کرنا ہو جو بھی ہو یا پولیس کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف جو بھی اتھیار انہوں نے اٹھا ہے وہ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ اس پہ حق بجانے بھی ہیں پولیس نے جہاں ہائی پروفائل ٹیرریس مارے جہاں انہوں نے بڑے خطرناک گینگ تھے جو کہ سیکڑ لوگوں کے ختل میں ان کی پراپٹی نقصان پراپٹی اس کی تباہ کرنے اور گورنمنٹ کے جو ادارے تھے ان پہ حملے تھانوں پہ پولیس کے دفاتر پہ اس کے علاوہ سنس سیکڑیٹ پہ گورنمنٹ کے بہت سے دفاتر تھے جن پہ اٹیک ہوئے تھے پولیس نے ان تمام ملزمان میں سے بیشتر لوگوں کو پکڑا بھی بہت سے لوگ مارے بھی گئے پولیس پہ الزام لگتا ہے کہ جی اس میں سیاسی کارکنوں کو بے گناہ مارا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں ہائی پروفائل آہ ملٹنٹ مارے گئے جو کہ آہ بہت سی کلنگ میں انوالو تھے وہاں پہ کچھ بے گناہ لوگ بھی جس طریقے سے لوگ الزام لگاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو اس لیے کہ آہ جب آہ اس قسم کی لڑائی چلتی ہے جو لوگ آہ نائنٹی ٹو اور نائنٹی فائیو کے آپریشن سے واقف ہیں اور اس کے آہ جو آہ جو عوامل تھے جس بنا پہ وہ آہ آپریشن آہ کیا گیا اگر آپ کو اس کی وجہات پتا ہیں آہ جن لوگوں کو پتا ہے وہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ جی وہ کیا حالات تھے اس زمانے میں پولیس آہ کی حالت یہ تھی کہ تھانوں پہ تعلے لگے ہوئے تھے اور پولیس والے آہ ٹولیوں کی شکل میں نکلتے تھے اکیلا پولیس والے نکلتا نہیں تھا ٹولیوں کی شکل میں بھی نکل نہ بند کر دیا تھا پیٹرلنگ بند ہو گئی تھی پولیس والے آہ پولیس کارڈ یونی فارم کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے یہ آہ باہر نہیں نکلتے تھے تو یہ تمام وہ چیزیں تھی جس کے جیسے آہ حالات اس آہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ تھانوں پہ حملے ہو رہے تھے اور ان تمام آہ کاربائیوں کو پیچھے آہ پولیس کا اس وقت جو پولیس آپریشن کر رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ ایمکیوم کے آہ سے وابستہ وہ لوگ ہیں جو ملیٹنڈ ونگ چلاتے ہیں میں ہمیشہ سے میرا ماننا ہے کہ ایمکیوم ہو پیپوس پارٹی یا کوئی بھی جماعت ہو آہ وہ ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے بے شک کچھ آہ الیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کرمنل ایکٹیوٹی میں ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی نہ کوئی پوری جماعت کرمنل ہوتی ہے نہ کوئی آہ قومیت کو کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کمیونٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام آہ کرمنل لوگ ہیں یا بروے لوگ ہیں تو اس میں بہت یہ مائنس ون پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کمیونٹی کا اس ادارے کا یا اس پارٹی کا چہرہ مسخ کرتے ہیں ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ سب جو ہیں ہر جگہ اچھے بری لوگ پائے جاتے ہیں تو میں اب ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور اس میں جو نائنٹی فائیف اور نائنٹی ڈو کا اپریشن میں بہت سے واقعات ایسے پیش آئے جو کہ ایک تاریخ کا حصہ بھی ہیں اس میں بہت سے پلیس افسران نے قربانیاں دیں اور سپائی سے لے کے ایس ایس پی تک اس میں لوگ شہید ہوئے جان دی انہوں نے اور اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے جس پہ پلیس ڈپارٹمنٹ فخر کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مارے گئے جو کسی جرم میں نہیں تھے لیکن یا معمولی جرم میں تھے وہ بھی اس میں یا تو پلیس کی گولیوں کے نشانہ بنے یا مخالف گروپ نے اسے مار دیا یا اپنے ساتھیوں نے مار دیا ایسے بہت سے واقعات ہیں تو آج اس سلسلے میں میں کراچی کے ایک نامی گرامی اور بڑے ہی زبردست ایک ایس اچو ہوتے تھے توفیق زائد انسپیکٹر توفیق زائد جو نیو کراچی تھانے میں ایس اچو تھے اس سے کے علاوہ گلشن اقبال تھانے میں دو دو فیس اچو رہے خواجہ میر نگری تھانے میں ایس اچو رہے اور انہوں نے نائنٹی نائنٹی کے یہ بیچ سے تھے میرا ہی بیچ تھا ہم بیچ فلو تھے اور ہم نے ٹریننگ ساتھ کی تھی اور ہم دوست بھی بہت اچھے تھے اور ہم نے ایک بہت ہی قریبی ایک تعلق تھا ہمارا جو بیچ فلوز کا ہوتا ہے جو دوستوں کا بھائیوں کا ہوتا ہے تو میں توفیق کو بہت قریب سے جانتا تھا توفیق ٹریننگ کے وقت ہی لگتا تھا جس طریقے سے ٹریننگ کرتا تھا جو اس کا ایک جوش اور جوش کی باتیں تھیں اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آگے چل کے کچھ نہ کچھ نام پیدا کرے گا اور ضرور کوئی اچھا پلیس افسر بنے گا اور ایسے ہوا جب یہ فیلڈ میں آیا تو توفیق نے ایک سبردست ایس اچو گزرے ہیں بہادر علی جن کے بڑے بڑے کارنامے تھے جو واقعی اپنے نام کی طرح بڑے بہادر تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا ایک حملے میں تو توفیق ان کا شاگر تھا ان کے ساتھ طرح ایس ای تھا اور اس نے بڑا توفیق نے بہادر علی صاحب سے بہت سیکھا اور جب یہ آپریشن کا ٹائم آیا اس کے بعد پھر تیز ترار تو تھا جس طریقے سے توفیق نے کام کیے ایس ای کی بحیثیت ایس ای وہ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ افسر بہت کام کا ہے تو بہادر علی صاحب نے بھی اسی لئے اپنے ساتھ رکھا توفیق ایک بہت بڑا جو تھا اس وقت کا جس کو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ گینسٹر کے لیے دہشت کردوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنگ تھا اسپیکٹر توفیق زائد آئی نائنٹی ٹو کا آپریشن میں جو اس کا کردار تھا اور جس طرح سے اس نے اس وقت کے دہشت کردوں کو کراچی میں مو دیا وہ دہشت کرد کسی سیاسی پارٹی سے تھے کسی سیاسی تنظیم سے تھے کسی دہشت کرد تنظیم سے تھے توفیق کا یہ کہنا تھا کہ میرا ایک کی مشن ہے کہ میں ان کو ان کا خاتمہ جب تک نہ کروں جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کیا وہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا تھا پہلے جیسے بہادرل شہید تھے تو یہ ان کے ساتھ اٹیج تھے اسلامیات شہید تھے یہ سارا ایک جو تھا وہ پولیس کی ایک پارٹی تھی اور یہ ہمیشہ سے جب سے اے ایس ای تھے پھر یہ سبسپیکٹر بنے سبسپیکٹر بن کے پھر یہ ایس ایچو آہ ان کو لگا دیا گیا اس کے بعد پھر بہت ساری تانوں میں یہ ایس ایچو اور خاص طور پر ان تانوں میں ان کو ایس ایچو لگایا جاتا تھا جہاں حالات جو تھے وہ زیادہ بگڑتے تھے آپ کو پتا ہے کہ توفیق آہ نے جب بہت کچھ کر لیا اس کے بعد اس نے ایک لاکتہ باد میں ایک آہ ہائی پروفائل ایک ملٹنٹ تھا ریحان احمد جسے ریحان کانا بھی کہا جاتا ہے وہ ارشد کی ٹو اور بہت سارے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کراچی میں آہ بہت سے ان پہ الزام تھا کہ یہ سو سے زیادہ وارد آتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ وارد آتے ہیں کلنگ کی اجتماعی قتل تھے دس دس بارہ بارہ لوگ ایک جگہ مار دیئے تھے پولیس پہ حملے ہوتے تھے بہت ساری چیز ہائی پروفائل ان ان پہ انعام بھی تھے ان تمام لوگوں پہ دس 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 لاکھ تھے کسی پہ بیس لاکھ اور دہشت کا عالم یہ تھا کہ جس علاقے میں ہوتے تھے پولیس وہاں گشت نہیں کرتی تھی تو مجھے یاد اچھے طریقے سے توفیق نے ایسے چھتا خواجوہ اجمیر نگری تھانے کا اس زمانے میں توفیق نے ریان کانا کا انکاؤنٹر کیا اور اسے تین ساتھیوں سمیت انکاؤنٹر میں آہ علا کر دیا تھا اور یہ وہ ٹائم تھا جب توفیق اپنی پیک پہ تھا اور بلکل بہادر علی جب شہید ہوئے ایسے چھو نیو کراچی تو اس کے بعد توفیق نے وہی جہاں انہوں نے وہ سلسلہ ختم کیا تھا وہی سے وہ سلسلہ شروع کیا اور توفیق نے بڑا زبردست کام کرتے ہوئے اپنے جہاں بھی اس کی پوسٹنگ ہوتے تھی نہ صرف آمن امن قائم کرتا تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں بھی اس کے پاس انفرمیشن جہاں بھی ہوتی تھی جس ایرے کی بھی ہوتی تھی یہ چلا جاتا تھا اور اس وقت آپ کو پتا ہے وفا کی وزیری داخلہ نصیر اللہ بابر انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کے کراچی میں آپریشن شروع کروایا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ پولیس جو ہے بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے اس لیے کہ لوکل پولیس افسرتے سارے اسی شہر میں زیادہ پیدا ہوئے یہیں کام کیا اور وہ شہر کے مسئلے مسائل بھی سمجھتے تھے تو انہوں نے اسی لیے پولیس کو یہ ٹازک کیا تھا اور بڑی اس وقت ایسے چوز وغیرہ کو بلا کے جس طریقے سے وہ اوصلہ بزائی کرتے تھے اس کے بعد چند ایسے چوز میں ایسے تھے جنہوں نے بڑا نام بنایا گو کہ ان پہ الزام بھی لگتے رہے کہ یہ ایکسٹراجیوڈیشل کلنگ میں انوالو ہیں لیکن یہ ہے کہ جو حالات تھے اس حالات کو اگر آپ دیکھیں گے اور روز لاشیں مل رہی ہوتی تھی روز جلاو گھراو ہوتا تھا تین تین چار چار دن ہرتال رہتی تھی بسیں جل رہی ہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے پروپٹی لوٹی جا رہی ہے گو کہ سیاسی کارکن ہوتے تھے لیکن کچھ اس میں سیاسی کارکنوں کی آڑ میں کچھ جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے تھے جو کہ اس مواقع سے فائدہ اٹھاتے تھے تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے سیاسی کارکنوں کی آڑ میں جرائم پیشہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں توفیق سائد کی وجہ شورت تو میرے خیال ہے اب آج تو میرے خل جو نئے لوگ ہیں ان کو شاید اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے جب کراچی میں ڈیڑھ ڈیڑھ سو لوگ مارا جاتا تھا اور سینکڑوں گاڑیاں جلا دی جاتی تھی اور جب پلیس کے جو پلیس سٹیشن تھے ان کو تالے لگائے جاتے تھے تو اس وقت توفیق جیسے جو پلیس آفیسر تھے ان کو دائنات کیا داتا تھا اور پھر رات کو دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو ان کو کاروائی کرنے کوئی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ہچکٹاٹ ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ میرا مشن ہے کہ میں ملزم مجرم جس طرح کے بھی لوگ ہیں یہ دہشتگردوں ڈاکووں کچھ بھی ہو میرا کام یہی ہے کہ میں ان کو پکڑوں یہ میری ذمہ داری ہے یہ جو میں نے وردی پہنی ہوئی ہے یہ شاید اس کی ڈیمارڈ ہے جب ریحان کانا کا کام توفیق زاہد نے کیا اس کے بعد توفیق زاہد رکھا نہیں اس نے مسلسل کئی ایسے کام کی جس سے اس کی شورت اور اس کی دہشت میں کرمنل سے دہشت اس کی قائم ہوتی گئی جبکہ پولیس افسران پہ جو اس کو پسند کرتے تھے جو اس کے کام سے متاثر تھے وہ اس پہ مزید اعتماد کرنے لگے لیکن آپ کو پتہ ہے نا جہاں ایک بہادر آدمی کی جب بھی اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ یا تو اپنی اور کانپوڈنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر اپنے کوئی آدمی کام دکھاتا ہے تو توفیق کی شہادت جب ہوئی تو اس دن توفیق رہتا تھا بلوکس سترہ فیڈل بی ایریا میں تو وہاں وہیں پلا بڑھا تھا اسی ایریا میں اور سب کو جانتا تھا اعتماد کرتا تھا سمجھتا تھا کہ لوگ اس کو اس ایریا میں پسند بھی کرتے تھے لیکن مخالفین بھی تھے وہاں پہ ایسے جو کہ اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے توفیق کے گھر کے باہر ہی ایک پولیس کی پکٹ بنی ہوئی تھی جس میں ہر وقت پولیس کے گارڈ ہوتے تھے جبکہ توفیق کے اپنے گارڈ بھی ہوتے تھے پولیس گارڈ اور ہمارے یہاں بدقسمت یہ رہی ہے کہ جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پولیس افسران جو کام کرنے آلے لوگ ہوتے ہیں سزا کے طور پر ان کو کہیں نہ کہیں جب کوئی ایسے ایسی گورنمنٹ آتی ہے جس میں جن کے خلاف ان پولیس افسران نے کام کیا ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ کہ ان پولیس افسران کو اٹھا کے انٹیریئر سندھ میں بھیج دیا جاتا ہے سزا میں بھیج دیا جاتا ہے یا پوسٹنگ چھین لی جاتی ہے یا لاوریس کر کے ان کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے اور پولیس میں پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا اب بھی شاید ہوتا ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کی طرح اب حالات کچھ بہتر ہیں لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ چودری اسلم توفیق زاہد زیشان کازمی سرور کمانڈو ناصر الحسن اور عمر شاید صاحب ارفان بہادر یہ تمام لوگ ہر تھوڑے عرصے بعد ان کو سزا کے طور پر جیسی جن لوگوں کے خلاف یہ کام کرتے تھے وہ حکومت میں آتے تھے انہیں اٹھا کے انٹیریئر سندھ بھیج دیتے تھے اور توفیق کے ساتھ بھی یہی تھا اسے انٹیریئر سندھ بھیج دیا گیا تھا دو ہزار چار میں جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا کراچی سے ایک پالیسی کے تحت جو کراچی آپریشن میں جن کا کردار تھا اور ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ وہاں کر دیا گیا آہ 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 اندرونے سندھ اور وہاں آہ جو ہے ان کے ٹرانسفر کے بعد ان کو وہاں پوسٹنگ کچھ عرصہ ان کی رہی آہ اور آہ تھاروشاہ میں یہ ایسے چو تھے اور آہ وہاں پر جو اس وقت نسار سرویہ ایسے پی تھے وہ چونکہ آپریشن کے دوران کراچی میں بھی کافی آہ ایکٹیو رہے ایسے پی ویسٹ تھے تو جب ان کا ٹرانسفر وہاں کیا گیا نشارہ فروز میں تو وہاں وہ اس وقت ایسے پی تھے تو انہوں نے ان کو تھاروشاہ میں ایسے چو لگا دیا تو یہ اتفاق سے جب ان کی شادت ہوئی ہے چار اپریل اور دوہزار چار میں اور یہ کراچی آئے ہوئے تھے چھٹیوں پر تھے تو اپنے گھر کے قریب چونکہ یہ گلبگ میں رہتے تھے خانہ اس ان کے گھر کا نام تھا تو وہاں سے یہ قریب مسجدی محمدی مسجد وہاں یہ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے اور جب یہ گھر سے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گنمینوں کو بھی کہا کہ تم گھر پہ رہو اس لیے کہ مسجد کے بار جب تم ویپل لے کے کھڑے ہوتے ہو تو نمازی جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے ان میں جو ہے وہ ایک جس کو ہم یہ کہہ دیں خوف پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا آپ مجھے جانے دیں میں نماز پڑھ کے بھی آ رہا ہوں تو یہ مسجد میں جا کے پہلی سب میں بیٹھ گئے اور وہاں پر ان کو پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ ایک دو لڑکے جو تھے وہ باہر سے لائے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ پیش امام کے لیے لائے ہیں کیونکہ جمعہ کا روز ہے تو وہاں اس گلدستے کے اندر پسٹل جو تھی وہ انہوں نے رکھی بھی تھی اور توفیق کو انہوں نے چیرے کے اوپر جو ہے وہ فائر کیا جس سے ان کی شادت ہوئی